دو چیزیں میری دشمن ہیں نفس امارہ اور شیطان یہ دونوں اللہ سے رافتہ روک دیتے ہیں آپ آگے آ جائیں اور ان کو وہاں بٹھائیں ایک طریقہ ان سے بچنے کا یہ ہے کہ آپ اپنے محول کو چھوڑ کر آگے آ جائیں اور اس محول کو چھوڑ دیں جس محول میں امارہ اور شیطان ہیں امارہ اور شیطان یہ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ شیطان میرا اللہ سے رابطہ نہیں ہونے دیتا تو اس بات پہ غور کریں وہ درستل اللہ کو نہیں کہہ رہا بلکہ وہ کسی آدمی کو کہہ رہا ہے اس کو کسی آدمی نے دعوت دی ہے کہ تو اللہ سے رابطہ کر تو وہ کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں یہ میرا رابطہ ہونے نہیں دیتا یہ دعوت باہر سے آئی ہے اگر دعوت اندر سے آگئی تو سب خود و خود ہو جائے گا کسی کے کہنے پر یہ رابطہ نہ رکھو آپ اللہ سے رابطہ کیوں چاہتے ہیں یہ کس نے کہا ہے کہ اللہ سے رابطہ رکھو کس کے جواب میں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ شیطان کرنے نہیں دیتا تو یہ کہیں سے دعوت آئی ہے یہ دعوت غلط ہے دعوت دینے والا اگر چاہتا ہے تو وہ کروالے گا اور اگر دعوت اندر ہے تو اللہ خود کر لے گا باقی تو سب سوال جواب ہیں بحث ہیں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے رابطہ رکھو تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ نفس امارہ سے نجات دلوا دے اگر اندر والا یہ کام کرائے گا تو وہ ہر چیز شڑوا دے گا وہ ایسے ہوگا جیسے کوئی غم میں چیخ مار دی لوگ کہیں گے کہ نہ رو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ تو غم رو رہا ہے میں نہیں رو رہا پھر اس کے بعد کوئی بھی فارمیلٹی نہیں رہتی اسی طرح جس کو نیند آ جائے وہ جاگتے ہوئے لوگوں کے درمیان سو جاتا ہے ابھی تک بول رہا تھا اور پھر کہتا ہے کہ میں سونے لگا ہوں اسے کہیں کہ باقی سارے مہمان جاگ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بے شک سب جاگتے جائیں مجھے تو نیند آ رہی ہیں اسی طرح نفس امارہ ہر چیز کو چھوڑ کے ماحول کو چھوڑ کے پیچھے رہ جاتا ہے یہ نفس امارہ ایک جواز ہے اور کسی کی دعوت کا انکار ہے مثلا آپ کے پاس کوئی تبلیغی مقام آئے کوئی جماعت آئے اور کہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تو آپ کہیں گے کہ میرے ساتھ تو نفس امارہ لگا ہوا ہے ہم تو دنیا کے نظام میں ہیں تم اللہ والے ہو تم اپنا کام کرو یہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو وہ ماحول نہ پسند ہے اگر آپ کو اپنی پسند کا کوئی ساتھی مل جائے کوئی اور چہرہ مل جائے تو بھی آپ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں اگر پسند کا کبوتر مل جائے تو انسان اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے آسمان اگر نگاہوں میں ہو تو پاؤں سے رستہ نکل جاتا ہے اگر آپ کو کوئی چیز پسند آگئی تو پھر رکنے کا کوئی جواز نہیں رہتا آپ کو کوئی پسند ہی نہیں آیا نہ دعوت دینے والا پسند آیا اور نہ دعوت پسند آئی لہذا یہ جواز ہے ورنہ اگر کوئی شیب پسند آ جاتی تو آپ اس کے پاس بھاگ جاتے اس لیے ایک بات اس میں وارننگ کے طور پر کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس چیز کو آپ پسند نہیں کر رہے وہ آپ کو قبول کر رہی ہو پھر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے این ممکن ہے کہ تم جہاں چوائس رکھ رہے ہو اس کے چوائس میں تم نہ ہو عام طور پر بہت ساری محرومیاں اداس محرومیاں ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو قبول نہیں کیا اس میں بڑی خامی تھی مدہ یہ کہ نہ پسند کرنے کے عمل میں تم نہ قبول ہو جاتے ہو اس لیے بات یہ دیکھو کہ کیا وہ ماحول آپ کو قبول کر رہا ہے یہ ماحول بہت پیچھے سے آتا ہے بڑی اجازت سے آتا ہے جب ادھر سے حکم نامہ آتا ہے تو آپ لوگ اسے قبول کر لیتے ہو اس کی انتہائی شکل اللہ تعالی نے یہ فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ پر راضی ہو گئے اللہ ہی تو ان پر راضی تھا یعنی کہ اللہ تھا ہی ان پر راضی جو اللہ پر راضی ہو گئے جو چیز آپ نے مانگی اسی چیز نے آپ کو بلائیا ہے بلانے والا دراصل وہی ہے جس کی تلاش میں تم نکلنے والے ہو تو دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کو ابھی تک کسی نے کیوں نہیں بلائیا وہاں نفس سے امارہ نہیں رہتا اگر آپ انوالو ہو جائیں تو امارہ کہاں محبت ہی تو امارہ کو نکالتی ہے شیطان بھی یہاں سے نکل جاتا ہے پھر شیطان کیسا شیطان جو ہے یہ ری لوکیٹینٹ انسان کا اپنا ہی نام ہو جاتا ہے ری لوکیٹینٹ یعنی ہتکٹاہٹ ہونا ہی شیطان ہے آپ دعوت دینے والے کو دریافت کریں کہ دعوت دینے والا کون ہے شوق جب تک شریک سپر نہ ہو منزل نہیں ملتی یہ باہر کی دعوت نہیں ہے بلکہ یہ اندر کی دعوت ہے تلاش کرتا رہا دشت میں جسے آہو وہ منزلوں کی مہکتی کے ذات کی خوشبو تو وہ خوشبو اس کی اپنی ہے مگر وہ ہرن بھاگا جا رہا ہے بھاگا جا رہا ہے کہتا ہے ادھر سے خوشبو آ رہی ہے تو ادھر بھاگ پڑتا ہے تو اسے بتاتے ہیں کہ تیری اپنی ناف کی خوشبو ہے یہ نافع تمہارا اپنا ہے جب آپ کو اپنی خوشبو مست کرے گی تو پھر آپ کہیں گے کہ مجھے ہر طرف سے پیغام آ رہے ہیں گلایا جا رہا ہے کوالی سننے کو طبیعت ہے ہر طرف سے تبلے کی آواز آ رہی ہے محفلِ ذکر کو دیکھو تو وہاں بھی ذکر اور یہاں بھی ذکر اور گناہ کی تلاش میں جاؤ تو سارا لاہور سینماوں سے بھرا ہوا ہے بلکہ ویڈیو سے بھرا ہوا ہے اور نیکی کی تلاش میں جاؤ تو سارا لاہور نیک ہے آپ اپنی تلاش کا رخ جو بنائیں گے وہی سارا ماحول بنا لے گا کاروبار کرو گے تو سارا شہر ہی کاروبار کرنے لگ جائے گا غم لے کے نکلو گے تو ہر آدمی اپنا غم بیان کرنے لگ جائے گا ایک آدمی اگر کہے گا کہ مجھے پیٹ میں کہیں پہ درد ہے تو اگلا کہے گا کہ مجھے بھی پیٹ کے سکونے پہ درد ہے ذرا صحت کا یا کوئی دکھ بیان کرو تو سارے لوگ دکھ بیان کرنے لگ جائیں گے آپ تھوڑی سی ہنسی شروع کر دیں تو سارے ہی خوش ہونا شروع کر دیں گے آپ اور کچھ نہ کرو صرف میس پر تاش رکھ تو کچھ دیر بعد سارے فٹا فٹ کھیلنے لگ جائیں گے جیسا ماحول ہوگا ویسا کام شروع ہو جائے گا اس لیے جب اللہ کی تلاش کرنے والا واقعی اللہ کی تلاش میں نکلے تو سارا ماحول ہی اللہ ہے پھر شیطان کدھر سے آئے گا جو اللہ کی تلاش میں نکلتے ہیں شیطان ان کی راہ میں نہیں آتا شیطان تو ان لوگوں کی راہ میں آتا ہے جو دنیا بھی تمنا کرتے ہیں شیطان بیچاری نے تو کبھی رکاوٹ کی نہیں مگر وہ دنیا دار کی تو مزد کرتا ہے اور دین والی کی راہ میں آتا نہیں ہے وہ دنیا داروں کا معاون ہے اور دین والوں کی راہ میں آتا نہیں ہے اس لیے شیطان رکاوٹ کبھی نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہوا تو شیطان کبھی رکاوٹ نہیں بنا میری بات پکی طرح سمجھ لو کہ شیطان رکاوٹ نہیں بنتا رکاوٹ کون ہے جس میں اللہ کے سفر کی خواہش نہیں ہے سفر کا تقاضہ نہیں ہے شیطان دنیا دار کے ساتھ تعاون کرتا ہے اسے اور انوالو کرتا رہتا ہے اور جو دین کی راہ میں چل پڑے انہیں تو جلدی جلدی دین کی راہ پر چلاتا ہے ایک مزرگ کی صبح کی نماز لیٹ ہونے لگی قضا ہونے لگی تو شیطان نے ان کو جگا دیا انہوں نے کہا کہ تو تو شیطان ہے اور نماز کے لیے جگا رہا ہے شیطان نے کہا کہ نماز قضا ہو رہی ہے جلدی پڑھ لو پوچھا کیا بات ہے شیطان نے کہا کہ جب اس دن قضا ہو گئی تھی تو آپ نے رو رو کے درجات میں اضافہ کر لیا تھا میری جان بخشی کرو اور آپ وقت پر ہی پڑھ لو مجھ سے یہ بردارت نہیں ہوتا تو شیطان رکاوٹ نہیں کرتا رکاوٹ آپ خود ہی کرتے ہیں آپ اپنے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں آپ ہی اپنے دوست ہیں اور آپ ہی اپنے دشمن ہیں آپ ہی اللہ والے بنیں گے اور آپ ہی دنیا والے بنیں گے بلکہ اپنی نجات کا فائنل فیصلہ اپنے علم سے آپ خود ہی لکھ لیں سوچو کہ کیا آپ وہ کام کر رہے ہیں جس سے نجات ملتی ہے اگر وہ کام نہیں ہو رہا تو پھر آپ توبہ کر لیں اگر نجات مخدوش ہے تو توبہ کا سفر کریں اور اگر نجات کی امید ہے تو الحمدللہ پڑھیں استغفراللہ پڑھو تاکہ نجات ہو نجات ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے ہوگی خیر ہے نجات ہو جائے گی اگر یہ خیال آ جائے کہ شیطان دل میان میں آ رہا ہے تو استغفراللہ پڑھو لاحول والا قوتہ پڑھو تو بھی شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان ایک جگہ پر بڑا دھوکہ دیتا ہے اس آدمی کو جو نیک مشہور ہو اور نیک نہ ہو ایسا آدمی شیطان کی خوراک ہے ایک دفعہ کسی پیر صاحب کا ایک مریض محفل سے افسنٹ ہو گیا کئی دن نہ آیا پیر صاحب نے پوچھا کہ وہ کدھر ہے کسی نے بتایا کہ آپ کی دعا سے اس کے درجات میں اضافہ ہو گیا کشاتگی ہو گئی اس کے حجابات ٹھیک ہو گئے اور وہ نئے درجات میں چلا گیا پیر صاحب نے اسے بلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا اس نے کہا کہ آپ کی دعا سے فضل ہو گیا اب میں رات کو بہشت کی سیر کرتا ہوں ایک وزرگ مجھ پر بڑے مہربان ہے وہ آتے ہیں لے جاتے ہیں بس آپ کی دعا ہے پیر صاحب نے کہا کہ آج تو بہشت میں جائے تو یہ لفظ پڑھنا جب اس نے وہ لفظ پڑھا تو دیکھتا ہے کہ بہشت کی بجائے کورا کرکٹ والی گندی جگہ پر کھڑا ہے اور وہ جو مرد درویشتہ وہ فانس لہا تھا تو وہ پیر صاحب کے پاس بھاگا بھاگا آیا کہتا ہے کہ یہ کیا تھا انہوں نے آیت پڑھی کہ جو آدمی ہمارے ذکر سے یاد سے غافل ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان نافذ کر دیتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں تو وہ آدمی جو نیک مشہور ہو اور ریاکاری کرے نیکی کا بھرم بنائے جنرلی اندر سے نیک نہ ہو وہ شیطان کے نرغے میں ہوتا ہے شیطان آپ کی زندگی میں کئی شکلوں میں آتا ہے مثلا دوست کی شکل میں عارضو کی شکل میں آرام پرستی کی شکل میں شہرت حاصل کرنے کی تمنا میں لوگوں کو ڈرانے میں لوگوں کے خلقے میں رہنا اور سنجیدگی سے تنہائی اختیار نہ کرنا لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا حق والے کا حق نہ دینا پیسے کی امانت نہ لوٹانا تو یہ شیطان ہے یعنی کہ جس نے یتیم کا مال کھا لیا وہ خود ہی شیطان ہے تو آپ کا اپنامل شیطان ہوتا ہے شیطان اگر ویسے ہی آ جائے تو یہ بڑے مقام کی بات ہے یہ تو بڑے بزرگوں کے پاس آتا ہے یہ عام آدمی کے پاس نہیں آتا بڑے لوگ ترستے رہے کہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا چیز تو انہیں بتایا گیا کہ شیطانی عمل کرنے والا تمہارا دوست تو نظر آسکتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آسکتا یہ تو بہت بڑے بزرگوں کے پاس جاتا ہے باقی تو خود ہی کرتے رہتے ہیں ایسے کام باقی تو خود ہی کرتے رہتے ہیں ایسے کام تو شیطان درمیان میں نہیں آسکتا نفس امارہ بھی نہیں آپ خود ٹھیک ٹھاک رہیں محول میں یہ محسوس ہو کہ میرے ساتھ ابلیسیت یا رکاوٹ آ گئی ہے تو محول بدل لو اس محول سے محاجر بن جاؤ ہجرت کر جاؤ تاکہ سب درست ہو جائے اور دعا کرو کہ کوئی ساتھی مل جائے اگر کوئی اور ساتھی مل گیا تو محول ٹھیک ہو جائے گا دعا کرو کہ نیک دمنہ ملے نیک ساتھی ملے نیک سنگت ملے نیک سنگت آپ کو نیک منزل تک پہنچا دیتی ہے اگر کسی جگہ کوئی بزرگ ہوں سچ مجھ کا کوئی پیر ہو جنون ہو سچا ہو اب جہاں ستاقت بیان ہو رہی ہے تو وہاں کا لنگر پکانے والا تندور والا نہیں جانتا کہ پیر صاحب کیا کر رہی ہیں اسے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں نیک ہو جاتے ہیں بدل جاتے ہیں وہ صرف روٹی پکاتا جاتا رہے مگر وہ اس سنگت میں سنگت کا حصہ ہے اور وہ اس سفر میں اس طرح شامل ہیں جیسے باقی لوگ شامل ہیں اسی طرح مسجد کے اندر جو صف بچھانے والا ہوتا ہے اگر اسے یہ پتا نہ ہو کہ جماعت کیسے کرائی جاتی ہے تو بھی وہ این اس کافلے میں شامل ہے کیونکہ وہ صف بچھاتا ہے اور مسجد کی صفائی کرتا ہے تو بعض اوقات کافلے میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جنہیں کافلے کا مفہوم بھی پتا نہیں ہوتا اس لئے سنگت ایک ایسے چیز ہے جو آپ کو عبادت جیسا مفہوم دیتی ہے عبادت کی تاثیر دیتی ہے تو آپ سنگت میں بیٹھ جائیں وہاں آپ ذکر نہیں کر رہے بلکہ صرف بیٹھے ہیں ذکر کی آواز ہی جو ذکر ہے قرآن تو سننے کا فرض ہے بولنے کا اتنا فرض نہیں ہے یعنی کہ آپ صرف بیٹھے ہوئے ہیں اردگرد قرآن پڑھا جا رہا ہے تو آپ قرآن کی تاثیر میں ہیں گویا کے جگہ شخص سنگت اور دوستی خود بخود آپ کو اس راستے پر لے کر چلتے ہیں اس لیے آپ دعا یہ کیا کریں کہ آپ کو نیک سنگت مل جائے دعا یہ کیا کریں کہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں آپ یہاں پر سب کو چھوڑ کر جائیں گے دھیان یہ رکھنا کہ کہیں ایسی چیز نہ چھوڑ جاؤ جو آنے والوں پر وبال بنے آنے والوں کو بغیر گناہ کی سزا نہ دو انہیں اگر ناجائز پیسہ دے جاؤ گے تو ان بیچاروں کو سزا ہو جائے گے بچے معصوم ہوتے ہیں ان کو آپ ناجائز رزق لا کے کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بسم اللہ کرو رزق ناجائز ہوتا ہے تو وہ بیچارہ کیا بسم اللہ کرے گا تم نے معصوم کو کل کر دیا مار دیا تو معصوم کو پاکیزہ رزق دو اولادیں معصوم ہیں ان کو پاکیزہ رزق دو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آقوت درست رہے گی دعا کرتے ہیں کہ شیطان اور نفس امارہ نہ رہے نفس امارہ محبت سے نہیں لہتا حادثہ ہوتن نہیں رہتا مثلا پہلے رات کو نیند آ جاتی تھی نفس غلبہ پا جاتا تھا ایک رات نیند نہیں آئی پوچھا کہ کیوں کہتا ہے پیٹ میں درد ہے تو وہ جاگ کر رات کو دعا مانگتا ہے رات کو اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی اس وقت جس کو ہم معاف کریں ایک بچارہ پیٹ درد کی وجہ سے جاگ رہا تھا وہ بھی معاف ہو گیا اللہ تعالیٰ کہ یہ ایسے کام ہیں کہ جاگنے والے تو ویسے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک بچارہ درد کی وجہ سے جاگ رہا تھا چیخ رہا تھا فریاد کر رہا تھا تو وہ بھی معاف تو یہ سنگت کی بات ہے میلے کی بات ہے وقت کی بات ہے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خوشبو والے کے پاس ہتار کے پاس جا کے بیٹھو گے تو خود وہ خود ہی خوشبو دار ہو جاؤ گے اور کوئلے والے کے پاس بیٹھو گے تو کہیں نہ کہیں کالک لگ جانے کا اندیشہ ہے تو آپ اچھی سنگت اختیار کیا کریں اس لئے سب بہتر ہو جائے گا اچھی سنگت بھی نفس امارہ کا علاج ہے ذکر میں انوالو ہونا نفس امارہ کا علاج ہے یعنی مہف ہو جانا کسی بھی کام میں مہف ہو جانا